اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اے ایچ کلین اکوان امید کرتا ہوں سب ہی دو سیریس یوں گے دوستو آج ہم ایک سفلس کے کیور کیس کے حوالے سے بات کریں گے لاسٹ ٹائم مجھے اسلام آباد سے ویڈس اپ میسج میں سہول ہوا جس میں انہوں نے بتایا کہ سعودیہ کے لیے انہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا اور جب ان کا میڈیکل ہوا تو انہیں انفٹ قرار دیا گیا ہے اور میرا ٹی پی ایچ اے پازیٹیو ہے تو میں دوبارہ سعودیہ جانا چاہتا ہوں اور میں بنزائل پیمسلین اور ڈاکسی سائیکلین وغیرہ لگوا چکا ہوں چونکہ اسلام آباد میری پریکٹس نہیں تو میں نے مریض سے کہا کہ آپ شیالکوٹ آجیں تو انہوں نے کہا ڈاکسا میرا آنا کافی مشکل ہے آپ فون پر مجھ سے بات کر کے کوئی مجھے میڈیسن بھیج دیں دوستو سفلس کے حوالے سے یقیناً اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بکٹیریا سے بیماری پھیلتی ہے جس کا نام ٹریپونیما پلیڈیم ہے سپائرل شیپ کا ہے انتہائی ڈیٹ کیسم کا جراسیم ہے اور یہ سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیز ہے لیکن بعض دفعہ یہ بیماری کسی اور چینل کے تھرو بھی ہو جاتی ہے جسے ہم کروس انفیکشن کہتے ہیں جیسے کہ سیکریشنز کا لگ جانا کنٹیمنیٹڈ بلڈ کا کسی وان پہ لگ جانا ڈیفرنٹ اس کے سورسز بن سکتے ہیں جو مریض تھا وہ کوئٹ ینگ تھا ایج اباؤڈ ٹو 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 ٹی ایٹھ ایرز ہے نام نہیں میں بتاؤں گا کیونکہ لازٹ ٹائم جب ان کی مجھے نیگٹیو کی رپورٹ ملی ہے تو میں نے ان سے پوچھ کے ہی یہ ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں تو میں نے ان سے ان کی جنرل علامات پوچھی ان کی بھوک پیاس کوائٹ ینگ تھا اور بھوک پیاس نارمل اگریشن نارمل تمام چیزیں اس کی بڑی سموتھ لی چاہ رہی تھی اور سفلس ڈائیگنوز ہونے کے بعد مریض وریڈ سٹریس میں انگزائیٹی میں جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈگر ایشوز بھی تھے میں اپنی ویڈیو کے اندر ان کی تمام رپورٹس کو منچن کروں گا تاں کہ آپ اس کو دیکھ سکیں نیشلی جب سب سے پہلے انہوں نے مجھے اپنی رپورٹ کروا کے بھیجی تو میں نے ان کو تی تری ویکس کا کوئس بنا کے بھیجا ان کی بہیوئر پہ ان کی منٹل سٹیٹ پہ دماغی حالت پہ جسمانی تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور بیماری کو مدنظر رکھتے ہوئے دوستو ہومیو طریقہ علاج ایک ایسا طریقہ علاج ہے کہ اس میں آپ کوئی میڈیسن کو پیٹنٹ میڈیسن کسی بیماری کے حوالے سے نہیں کہہ سکتے اگر آپ کے پاس ایک وقت میں سفلس کے تین مریض آئے ہیں تو شاید تینوں کی میڈیسن ایک دوسرے سے مطلف ہو اور زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مطلف نکلتی ہے ان کا ڈائیگنوز ہونے کے بعد وریڈ ہونا پریشان ہونا انگزائٹی ڈپریشن میں جانا اور سب سے اہم بات فیوچر کنسیڈر ہونا کہ آپ صاحب میں سو دیش لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں وہاں پہ پیسے کما سکوں اپنی فیننشیل حالات کو بہتر کر سکوں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے ان کو ایک میڈیسن پرسکرائب کی اور تھری ویکس کا کورس بنا کے بھیجا جو نیو لرزنرز ہیں وہ ضرور کمنٹ کیجئے تاکہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ وہ کون سی میڈیسن تھی دوستو آفٹر ون ویک انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں نے کہا ایک ہفتہ مزید میڈیسن کو استعمال کریں اور اپنا دوبارہ سے ٹی پی اچے ایلائزہ کروائیں جب انہوں نے مجھے ٹی پی اچے ایلائزہ کروا کے بھیجا تو ٹی پی اچے ایلائزہ کی ویلیو ریز ہو چکی تھی اس کے بعد وہ مزید وڈیڈ ہوئے میں نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تیسرے ویک کا کورس مکمل کریں جب تیسرے ویک کا کورس مکمل کیا میں نے دوبارہ سے ٹی پی اچے ایلائزہ کروایا تو ویلیو نیچے آنا دوبارہ سے شروع ہو گئی اب تری ویک کا کورس مکمل ہونے کے بعد کچھ ایکسرا ڈوزز میں نے مریض کو بھیجی ہوتی ہیں میں نے ایک ایکسرا ڈوز مزید استعمال کرنے کے لیے انہیں کہا اور کرنے کے بعد میں نے انہیں کہا کے ہفتے بعد اپنا ٹیسٹ رپیٹ کروائیے گا آج شبو خجر کے ٹائم ان کا مجھے میسیج آیا ان کی رپورٹ مصہول ہوئی جو الحمدللہ نیگٹیو ہو چکی تھی اور اب وہ میڈیکلی فٹ ہیں اور وہ ویزا کے لیے دوبارہ پلائی کر شکتے ہیں دوستو سفلس ایک ایسی بیماری ہے جو یقینا نیگٹیو ہو جاتی ہے یہ جو آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ یہ بیماری نیگٹیو نہیں ہوتی تھروہوک لائف رہے گی ایسا بلکل نہیں اگر ٹھیک طریقے سے علاج کیا جائے اور مریض کی پتھالوجی یعنی کہ سفلس جو ڈائیگنوز ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مریض کی مینٹل سٹیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مریض کی کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو پتیلیٹی آف سمٹمز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب مریض کو میڈیسن اس کی بل مسل دوا پریسکرائیب کی جائے تو یقیناً مریض کو شفاہ ملتی ہے دوستو میں اپنی ویڈیوز کے اندر ان کی تمام ریپورٹس کو منچن کروں گا اور یقیناً وہ بہت خوش اور انتہائی شکر والے الفاظ شکریہ والے الفاظ بار بار مجھے دھور آ رہے تھے دوستو جب بھی آپ کو شفلس ڈائیگنوز ہو بروقت اچھے فیزیشن کے پاس جائیں اچھے فیزیشن کے پاس جا کے اپنی تمام علامات کھل کے بتائیں کیونکہ بیشتر لوگ اپنی علامات کو چھپاتے ہیں تاکہ فیزیشن جو ہے وہ برا محسوس نہ کرے یا میرے بارے میں غلط نہ سوچے تو دوستو ایسی بات ہرگز نہیں ہوتی فیزیشن مریض کا علاج کرنے کے لئے ہوتا ہے وہ مریض کی بات کا گھتی گھسا نہیں کرتا یا بھری نظر سے اسے نہیں دیکھتا بلکہ آپ اس کو کھل کے واضح الفاظ میں جب بات بتاتے ہیں تو اس کو علاج کرنے میں مدد ملتی ہے دوستو جو انسان سیکشلی انٹرکورس کے اندر کبھی ان کا ریلیشن نہیں آیا ہوتا یا جنہوں نے کبھی سیکشلی انٹرکورس نہیں کیا ہوتا کراس انفیکشن میں مطلع ہوتے ہیں اگر وہ کھل کے بتائیں اور جنہوں نے کیا ہوتا ہے وہ بڑے واضح لفظوں میں بتائیں تو یقینا وہ مکمل صحت یاب ہو سکتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ڈسکرپشن باکس میں ہمارا ویڈس اپ نمبر دیا ہوتا ہے جو نیو لرنرز ہیں وہ ضرور میسج کیجئے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ کون سی میڈیسن ہم نے پریسکرائب کی تھی اس کے علاوہ آپ جو ویڈیو دیکھتے ہیں اس کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مسئول ہو سکے شکریہ